آئیڈیل تم نے کس کو مانا آئیڈیلوجی ہے یہ عقیدہ تم نے کس کا رکھا یہ believe faith doctrine ہے یہ اور اس کے بعد تم نے اللہ کے احکام کو کس کے طریقے پر انجام دیا ہے نبی اور صحابہ کے طریقے پر یہ آئیڈیلوجی ہے ان کو آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے یہی خلاصہ ہے اور یہی سوال ہوگا قبر میں یہی سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تم نے ایمان کس پہ رکھا عقیدہ کس کا تھا believe کس پہ کیا تھا سب بگڑی بنانے والا تم نے کس کو سمجھا ہے حقیقی معنی میں خالق مالک مدبر کائنا تم نے کس کو مانا ہے زندگی بھر عبادت تم نے کس کی کی ہے یہاں پائی پائی کا حساب دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فوض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه يثبتوا اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویدل اللہ الذالمین ویفعل اللہ ما یشا حضرین اگرامی قبر کے تین سوالات کے تعلق سے کل ہم نے چند بنیادی باتیں معلوم کیے کہ یہ جو تین سوالات ہیں اسلام کی بنیادی اقائد کا خلاصہ ہے اور آخرت کے پہلے منزل قبر کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور جو اس میں کامیاب ہو جائے بقیہ سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائے ان تین سوالات میں عامال سے متعلق کچھ نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکاة، صدقات، خیرات، دعا، درود ان کے تعلق سے کچھ نہیں ہے بلکہ ان تینوں کا تعلق اقیدہ اور منحج سے ہیں اس سے یہ ساب ظاہر ہے کہ جب تک انسان کا عقیدہ اور منحج صحیح نہ ہو اس کے عامال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اس کا حسابی نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ بھی اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ کے تعلق سے نبی کے تعلق سے دین اسلام کے بارے میں اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے البتہ گناہوں کے تعلق سے سوال ہوگا گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہے نیکیوں کے بارے میں اس کو سوال نہیں کیا جائے گا تو اس کی جو برائیاں ہیں گناہ ہیں اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا اسی بات نہیں ہے اسلام کا ایک زابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو معمورات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے عامال میں سے جسے نماز روزہ تو غیر مسلم نماز روزہ حج زکاة حج زکاة کے ڈائرٹ مکلف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ ابھی ایمان میں آئے ہی نہیں ہے ایمان میں داخل نہیں ہوئے عقیدہ صحیح نہیں اپنا آئے تو اس لیے اب ان کے نماز روزہ حج زکاة کے بارے میں وہ ڈائرٹ اس کے مخاطب نہیں ہے ہاں جب آ جائیں اس کے بعد مخاطب ہیں لیکن جو منہیات ہیں جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے جیسے چوری نہیں کرنا شراب نہیں پینا جھوٹ نہیں بولنا دھوکا نہیں دینا یہ جو نہیں نہیں ہے مت کرو اس کے مخاطب مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے شرک مت کرو دونوں اس کے مخاطب ہیں دھوکا مت دو دونوں مخاطب ہیں چوری مت کرو دونوں مخاطب ہیں شراب مت پیو دونوں مخاطب ہیں زنہ مت کرو دونوں مخاطب ہے اور دونوں کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور دونوں کو ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی یہ بنیادی ایک اصول اور ثابتہ یاد رکھی اس سے بھی صاحب ظاہر ہے کہ بھئی نیکیوں کا حساب و کتاب تو تب ہوگا جب تم ایمان میں مکمل ہو جاؤ ایمان میں مکمل ہو جاؤ ورنہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ ان کے آمال قابل قبول تب ہوں گے جب ان کے عقیدہ صحیح ہو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنُهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ اٹھارہ نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے آمال برباد ہو گئے ہوتے اور میں نے بتایا کہ جب شرک کیے اس سے پہلے کے گناہ نیکیاں برباد اور آگے کے نیکیاں تو قابل قبول ہی نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تین سوالات کو معلوم کریں کہ کیا ہے تاکہ ہمارے آمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوں پہلا سوال ہے من ربک آپ کا رب کون ہے رب کون ہے اب رب کے معنی کیا ہے رب کے اندر تین بنیادی باتیں ہوتی ہیں ایک ہے خالق دوسرا ہے مالک اور تیسرا ہے پالنہار مدبر کائنات ہر چیز کا جو خالق ہے پائدہ کرنے والا دا کریٹر ہر چیز کا جو مالک ہے دا اونر ساری کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے والا ہے مدبر کائنات پالنہار جس کے اندر یہ تین باتیں ہیں وہ رب ہیں رب کی دیفنیشن میں یہ تین باتیں ہونا ضروری ہیں جس کے اندر یہ تین باتیں نہیں ہیں وہ رب نہیں ہو سکتا اب اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں دنیا والوں نے جس کو رب بنایا ہے یا جن جن کو رب بنایا ہے کیا ان کے اندر یہ تین باتیں ہیں نہیں ہیں اللہ کے اندر یہ تین باتیں ہیں اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورت کے پہلی آیت میں بل بیان فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں عبادت و بندگیاں للہ اللہ کے لئے کیوں اللہ کے لئے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے جہانوں کا رب ہیں جہاں کیا کیا ہیں انسان کی ایک جہاں جنات کی ایک جہاں شجر و حجر کی ایک جہاں ہائیوانات کی ایک جہاں فضا اور کائنات کی ایک جہاں ارض و سماء کی ایک جہاں اور شائر کی زبانی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کیا جہاں ہیں کتنے کتنی جہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے سمندر کے نیچے پانی میں ایک کیڑے کو ایک مچھلی کو غزہ دینا اس کی تدبیر اللہ کرتا ہے اس کا خالق اللہ ہے اس کا مالک اللہ ہے مدبر اللہ ہے ریگستان کے بیچ و بیچ میں ایک جانور کی خبر رکھنے والا اللہ تبرک تعالی ہے اور اللہ تعالی ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلاتا ہے پہاڑ کے اوپر غزہ پہنچانے والا پانی پہنچانے والا اللہ تعالی ہے ہائے کوئی دنیا میں نہیں ہے رب العالمین اس آیت کو آپ ذرا الٹا بھی سمجھیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں اللہ کے لیے کیونکہ وہ رب العالمین ہیں اب دیکھئے رب العالمین جو ہے وہ اللہ وہ اللہ ہی ہے اور جو اللہ ہے الحمدل تمام تعریفیں اسی کے ہونی چاہیے عبادت و بندگی کے حقدار اللہ ہے ایک آیت میں ہی اللہ نے بیان فرما دیا ہے ساری باتوں کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین اور یہ الحمد یہ سب سے اعظم عبادہ اکبر عبادہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف سب سے بڑی عبادت یہی ہے الحمد یہ اللہ کی تعریف ہو اللہ کی حمد ہو اللہ کی سنا بیان ہو اللہ کی عبادت و بندگیاں ہو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اعظم حق اعظم عبادہ بیان کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم و اسم سب سے بڑا نام اللہ کا بیان فرمایا ہے الرحمن الرحیم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا اختیار بیان کیا مالک یوم الدین ہائے کوئی قیامت کے دن کا مالک کل قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا کام آئے گا کوئی مالک ہے جتنے معبودانِ باطلہ ہے نہیں وہ رب نہیں ہو سکتے اسی لیے اب بندے کا بندے کے اوپر آئید ہونے والی سب سے بڑی بات کیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ میں ہر چیز کی بنیاد اور ہر چیز کی سب سے بڑی بات کا ذکر ہے اب بندے پر سب سے بڑی بات جو آئید ہوتی ہے وہ عبادت فوراں بعد کا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اور بندے کی آجزی انکساری اسی میں ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کے سامنے آؤ زاری کیا کرو نستعین اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں سب سے بڑی توفیق کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہدایت تو سب سے پہلے ہدایت مانگی گئی اہدن السراط المستقیم اللہ اکبر اور اس کے بعد یہ جو ہدایت کا راستہ ہے کل لوگوں کا راستہ ہے سراط الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انام و اکرام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَى وَصَالِحِينَ مَنْ يُطِعُ اللَّهُ وَرَسُولُ جَا اللَّهُ اس کے رسول کی تعاعت کریں اور اس کے ساتھ مِنَ النَّبِيِّينَ اُولَائِكَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان پر انام و اکرام کیا کون ہے مِنَ النَّبِيِّينَ صِدِّقِينَ شُهَدَى الصَّالِحِينَ اور اے ہی ہے یاد رکھی صحابہ نبی اور صحابہ ان کے راستے پہ چلو ان کا راستہ سب سے اہم راستہ ہے اسی کو کہا جاتا منحج یہ مِتھوڑولوجی ہے نبی اور صحابہ کا طریقہ یہ مِتھوڑولوجی ہے اللہ پر ایمانِ بلیو اور فیت ہے اور اسلام یہ گویا کہ دیکھا جائے تو یہ مِتھوڑولوجی ہے اور نبی کا طریقہ اور صحابہ اکرام کے طریقہ یہ آئیڈالوجی ہے آئیڈیل تم نے کس کو مانا آئیڈالوجی ہے یہ عقیدہ تم نے کس کا رکھا یہ بلیو فیت ڈاکٹرین ہے یہ اور اس کے بعد تم نے اللہ کے احکام کو کس کے طریقے پر انجام دیا ہے نبی اور صحابہ کے طریقے پر یہ آئیڈالوجی ہے ان کو آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے یہی خلاصہ ہے اور یہی سوال ہوگا قیامت پر دن قبر میں یہی سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تم نے ایمان کس پہ رکھا عقیدہ کس کا تھا بلیو کس پہ کیا تھا سب بگڑی بنانے والا تم نے کس کو سمجھا ہے حقیقی معنی میں خالق مالک مدبر کائنا تم نے کس کو مانا ہے زندگی پر عبادت تم نے کس کی کی ہے یہاں پائی پائی کا حساب دو حساب دو پہلے تمہاری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد در دین کی سرفرازی میں یسی لئے مسلمہ میں یسی لئے نمازی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت کے لئے تم کو پیدا کیا گیا تھا کیا تم نے عبادت کی تھی ایہاک نعبدو ایہاک نستعین یہ حساب پہلے دو کہ تم نے کس کو رب مانا ہے رب اب بتائیے اس ڈیفنیشن میں آپ دیکھیے جو معبودہ نے باطلا دیگر مذاہب نے اپنے اپنے جن کو معبود بنایا ہے کیا وہ خالق ہے مالک ہے مدبر کائنات ہے جلانے والا مارنے والا کیونکہ رب کا مطلب مدبر کائنات کا مطلب ساری کائنات کا نظام چلانے والا سورج کو طلوع کرنے والا غروب کرنے والا کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے والا پھر اسی طرح سے مارنے والا جلانے والا دھوپ ہوا پانی بارش سب کچھ دینے والا اسی کو مدبر کائنات کہا جاتا ہے جو خود اپنے آپ کو بچا نہ پائے جو مر جائیں وہ رب نہیں ہو سکتا جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ نے بیان کیا لم یلد ولم یولد جو کسی کا محتاج ہو کسی بارے میں وہ رب نہیں ہو سکتا ہے اللہ احد اللہ سمد سمد بے نیاز ہیں یعنی سلف سفیشنٹ ہیں جو کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے ایسا ایک بندہ دکھا دیجئے جو کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے دوائلاج کے محتاج ہے غزا کھانا ہوا پانی کے محتاج ہے جتنے معبدانے باطلہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو انہوں نے بنایا ہے جن کو وہ سب ہوا پانی زندگی کے محتاج ہیں زندگی گزارنے کے لئے دوائلہ دیگر چیزوں کے محتاج ہیں اور کتنے وہ محتاجی رکھتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہو القیوم جو ہمیشہ قائم ہو اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو ہر چیز کو جو تھامے رکھا ہے اور اپنے تھامنے میں کسی کا محتاج نہ ہو ہر چیز کو زندگی دیتا ہے وہ اپنی زندگی کے لئے کسی کا محتاج نہ ہو وہ رب ہوتا ہے اسے لئے یاد رکھئے کوئی بھی کوئی بھی مخلوق یہ رب نہیں ہو سکتی ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور فلسفہ ہے کوئی مخلوق کوئی انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی مخلوق وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے مخلوق الگ ہے خالق الگ ہے یہ فلسفہ اسلام کا بنیادی یاد رکھئے گا تب جا رب کا قدہ ہوگا اور یہی پیغام ہم سب کو دیتے ہیں آپ اس لوجک پہ آجاؤ آپ اس طریقے پہ آجاؤ آ کر دیکھو اگر آپ کے پاس کا جواب نہیں ہے تو واقعی معنی میں اسلام کا جو عقیدہ اس پہ آجاؤ یہی انسان کو نجات دے گا یہی انسان کی امید آئے گی امن سکون چین سب کچھ اسی میں ہے ایمان میں ہے من رب آسانی کے ساتھ ہم کہہ دے رہے ہیں تمہارا رب کون ہے رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہم نے اللہ کے معنی معلوم نہیں کیا رب کے معلوم نہیں کیا ہے تمہارا دین کیا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اسلام کے معنی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ complete submission to اللہ with توحید توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہم کل اس کے تعلق سے تفصیل سے معلوم کیے ہیں یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ تُو نے کہا یہ حلال میں کروں گا یہ حرام میں نہیں کروں گا تُو نے کہا کہ اٹھ نماز میں میں کھڑا ہو جاؤ گا سجدہ کر میں کروں گا ایسا نہیں کروں گا کہ میں جہاں سجدہ کرنا وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں کھڑا ہو نہ وہاں پر بیٹھ جاؤ نہیں یہی ہے انسان اور مسلم ہی ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اللہ کا تابع بن جاتا ہے وہی مسلم ہوتا ہے اب تم نے اسلام کو تو مال لیا ہے مال لینے کے بعد اب تم نے زندگی کو کیسے گزارا ہے اسلام پر عمل تم نے کیسے کیا ہے نماز پڑھا کیسے پڑھا حج کیسے کیسے کیا روزہ رکھا کیسے رکھا دعا تو تبلیغ کا کام کیا کیسے کیا قرآن کی تلاوت کی کیسے کیا تم نے صدقات و خیرات کیا کیسے کیا تم نے یعنی اسلام پر عمل تم نے کیسے کیا رول موڈل تم نے کس کو بنایا ہے ایڈیل تم نے کس کو بنایا اس کا جواب دو من نبی یک تمہارا نبی کون ہے تم نے کس کے طریقے پر کام کیا ہے اب اگر کوئی بڑے بزرگوں کے بارے میں اماموں کے تعلق سے اگر کیا ہے ان کو فالو کیا ہے اب ظاہر سے بات وہاں جواب بن نہیں پڑے گا اور جن ہوں نے اسلام کو فالو کیا نبی علم حاصل کرنا ضروری ہے تین سوالات کے بعد فرشتے سوال کریں گے تمہیں جواب کیسے معلوم ہوئی وہ کہے گا میں نے پڑھا معلوم کیا سو جواب مجھے آیا اور جو جواب نہیں دے گا وہ کیا کہے گا میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا کہ بلکل بنگلوری انداز میں وہ اچھے سے اچھا سمجھا سکتے ہیں کہ وہ یاد کرے گا کن کی بولتے تھے معلوم نے یاد نہیں آرہا یہ کون کی بولتے تھے یعنی دنیا میں وہ سنے ہوں گے کچھ لوگ تھے بولتے تھے بھئے ہاں ایسے ایسے عمل کرو عقید امن ہاں جس کے یہ بتاتے بتاتے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں یاد نہیں آئے گا کچھ یاد کرنے کی کوشش اللہ اکبر کیسے آسان امتحان ہے تین سوالات سوالات بڑے ہیں جواب چھوٹا ہے جواب اللہ محمد اسلام من رب بک ایک سینٹنس ہے اور جواب ایک وارڈ ہے اور اس کے لئے اللہ نے کتنا موقع دیا ہے ساری زندگی پریپریشن کے لئے موقع دیا تیاری کے لئے موقع دیا ہے پھر بھی اگر اس امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے کوشن آؤٹ آنسر آؤٹ موقع بہت زیادہ جواب برو شوٹ اور اتنی زندگی اللہ نے دی پھر بھی اگر کوئی ناکام ہوا اس سے بڑھ کے بدنصب کوئی ہے نہیں ہے اسی لئے تیاری کریں دعا کی جب اللہ تبرک کو سمجھنے اور بہت ڈیٹیلز میں پڑھنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کو سارے انسانوں کو ان باتوں کی ہدایت دے آمین سوانک اللہ بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و توب الہ صلی اللہ نبی محمد